نحمده و نصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اور جب میرے مندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلَ اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بہت زیادہ اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم استخارہ اور خیر پانے کی دعاوں کے بارے میں پڑھیں گے اور اس سے پہلے دروش شریف اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ارشاد باری تعالی ہے اے میرے رب جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے بے شک میں اس کا مختاج ہوں موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو اس کے کوئیں یا چشمے پر بیٹھ گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ چرواہوں کی ایک بھیڑ اپنے اپنے گلوں کو پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں اپنے گلے کو روکے ہوئے ان سے پیچھے کھڑی ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالی سورة القصص میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قَالَ مَا خَتْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُسْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ قَبِيرٌ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ قَبِيرٌ فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ اور جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام مدین کی جانے متوجہ ہوا تو کہا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کا ایک گروہ پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا اور ان کے علاوہ دو خواتین کو پایا جو اپنے مویشی روک رہی تھی موسیٰ نے کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے وہ دونوں کہنے لگی جب تک چرواہ پانی پلا کر واپس نہ لوٹ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی اور ہمارا باپ بڑی عمر کا بڑا آدمی ہے تو اس نے ان دونوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف پلٹ گیا تو کہنے لگا اے میرے رب جو بھی بھلائی میں سے تُو میری طرف نازل کرے بے شک میں اس کا محتاج ہوں یہاں اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طویل سفر کے بعد پیار و مددگار ہر طرح کی بھوک پیاس کے عالم میں مدین پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ لوگ جمع ہیں اور وہ اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ دو خواتین بھی کھڑی ہیں جو آگے نہیں بڑھ رہی ہیں وہ اپنے جانور پیچھے روک رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور عام طور پر آگے آگے جاتے ہیں دوسرے جانوروں کو دیکھ کر تو انہیں کھینچ کھینچ کے پیچھے کر رہی ہیں کیونکہ وہ بھیڑ میں گسنا نہیں چاہ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو مدد کے لئے آگے بڑھے ایک شخص جو ہر طرح کی مدد کا خود محتاج ہو جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں جس کو اپنے فیوچر کا کچھ پتہ نہیں جس کے پاس کھانا نہیں پینا نہیں رات گزارنے کی جگہ نہیں کچھ بھی نہیں یعنی دنیاوی اسباب میں سے کوئی سبب اس کے سامنے نہیں لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کیسے کرے انہم کانو یسارعون فی الخیرات پیغمبر علیہ السلام ان کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ خیر کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے تھے وہ انتظار نہیں کرتے تھے یہ دیکھیں کہ کوئی انہیں کہے کوئی انہیں موٹیویٹ کرے کوئی ان کو انکریج کرے کوئی ان کو اس پر کوئی معافضہ دے یا انہیں کوئی ریکمنڈ کرے نہیں بس انہوں نے دیکھا کہ یہاں یہ بچیاں ضرورت مند ہیں اور وہ اپنی ضرورت کو بھول کر ان کی ضرورت کے لئے آگے بڑھ گئے موسیٰ علیہ السلام ایک طاقتور نوجوان تھے اسی وجہ سے صرف ان کے ایک مکہ نے اس قبطی کا کام تمام کر دیا تھا جس کے قتل کے بعد وہ یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے اکیلے ہی پانی کا بھاری بھر کم ڈول نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا لڑکیاں اپنے جانور لے کر گھر چلی گئی تو انہوں نے ان سے نہ کسی شکریہ کی توقع کی اور نہ یہ پوچھا تم کہاں سے آئی ہو کیا کرتی ہو حضول کی کوئی بات نہیں کی نہ کوئی ہنسی مزاق نہ کچھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں واپس آ کر بیٹھ گئے درخت سائے تلے اور دعا کرنے لگے رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر اے میرے رب تیری طرف سے جو بھی بھلائی مجھے پہنچے میں اس کا محتاج ہوں یعنی خدمت لوگوں کی اور اپنی ضروریات کس کے آگے رکھنا اللہ رب العزت کے آگے کہ میری مدد تو کرے گا مجھے تو نے بندوں کے درد کے لیے پیدا کیا کہ میں ان کی مدد کروں لیکن میں تیری مدد کا محتاج ہوں یہ جذبات جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دین کی خدمت کے لیے چنتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حارون علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور حکلاتے بھی تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نبوت کے لیے چنا اللہ تعالی کے ہر کام میں حکمتیں ہیں اور وہ بعد میں ہمیں حکمتیں نظر آتی ہیں کہ آخر انہی کا انتخاب کیوں ہوا جبکہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ فسیح اللسان تھے زیادہ اچھی طرح بات کر سکتے تھے اور نبوت کا کام تو ہوتا بھی یہ ہے کہ انسان پیغام کو دوسروں کو بہتر طور پر کمیونیکیٹ کر سکے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی اور کیا مانگا خیر مانگی اور یہ دعا انتہائی جامع دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں جو اس میں آنا گئی ہو یعنی طویل سفر کے بعد غربت فقر و فاقہ اس حالت میں ٹوٹے ہوئے ہیں اور عجز و انکساری کی انتہا دیکھیں تو فوراں ہی دعا قبول ہو گئی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرنا ہوگا انی لما انزلت علی من خیر فقیر میں محتاج ہوں میں محتاج ہوں میں ترہ بندہ ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو ان کی یہ دعا بہت پسند آگئی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا قبول کر لی جس کے نتیجے میں انہیں کھانا پینا تو کیا انہیں گھر بھی اور انہیں بیوی بھی اور جاب بھی تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہیں وہ چند لمحوں کے اندر نصیب ہو گئیں یعنی جن کو حاصل کرنے میں سال ہا سال لگتے ہیں اور یہاں آپ دیکھیں کہ ایک ہی حلے میں سب کچھ مل جاتی ہے ساری خیر مل جاتی ہے دنیا کی خیر میں سے یہی چیزیں ہیں جن کی انسان تمنا کرتا ہے اور جو اللہ تعالی سے مانتا ہے وہ سب کچھ ان کو مل گیا تو یہ خیر کیا چیز ہوتی ہے خیر کا عربی میں کیا معنی ہے خیر عربی میں شر کی زد ہے خیر وہ ہے جو انسان کو مرغوب ہوتی ہے جس میں انسان رغبت رکھتا ہے جس میں مثلا انسان کی عقل انسان کے اوپر ترہ ترہ کے فضل انسان کی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے انسان کو اتمنان حاصل ہوتا ہے وہ ساری اس کے لیے خیر ہی خیر ہیں خیر دو قسم کی ہوتی ہے ایک خیر مطلق جو ہر حال میں اور ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہے یونیورسل خیر اور اس میں سے خاص طور پر جنت کا ملنا خیر ہے اور جہنم میں جانا شر ہے جنت کا مل جانا کوئی انسان ایسا نہیں جس کو جنت کی خبر ہو اور وہ جنت میں نہ جانا چاہے اور جس کو جہنم کا پتہ چل جائے کہ وہ کیسی بلا ہے اور وہ جہنم سے بچنا نہ چاہے تو جنت میں جانا اور جہنم سے بچ جانا بھی خیر ہے آگ سے بچنا بھی خیر ہے دوسری قسم کی خیر اور شر مقید ہے یعنی وہ چیز جو ایک کے حق میں خیر ہے اور دوسرے کے لیے وہی چیز شر ہے مثلا دولت بعض اوقات یہ ایک شخص کے حق میں خیر و بلائی کا باعث منتی ہے وہ اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے اور اس سے اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اور اس کی مشکلات آسان ہوتی رہتی ہیں اور دوسرے کے حق میں وہی خیر جو دولت کی شکل میں کہ قرآن مجید میں دولت کو بھی ان الانسان لحب الخیری لشدید تو انسان خیر یعنی مال کی محبت میں بڑا شدید ہے تو یہی مال کسی دوسرے انسان کے حق میں بڑا ہی شر کا باعث ہے کیونکہ وہ اسے شر کے راستوں میں خرچ کرے گا اور اس سے اس کے اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک درجات اور نیچے گر جائیں گے حتیٰ کہ سزا کا مستحق ہو جائے گا انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے خیر کو پسند کرتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِیدِ اور صرف پسند نہیں کرتا بلکہ حب شدید کا شکار ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ پسند کرتا ہے صورت خسلت میں آتا ہے لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوتِ انسان خیر کی دعا مانگنے سے تھکتا نہیں اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نہایت مایوس اور بہت ناؤمید ہو جاتا ہے ڈپریسٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ دینے والا خیر کو تو صرف اللہ ہی ہے کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک تُو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے بے شک تُو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے بِيَدِكَ الْخَيْرِ تو خیر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اس لیے خیر کا سوال اللہ سے ہی کرنا چاہیے ہر طرح کی خیر اللہ ہی سے مانگنی چاہیے سارے کا سارا فضل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وصت والا خوب علم والا ہے یعنی اس کو پتا ہے کہ کس کو کیا چیز دینی چاہیے اس کے پاس تو فضل کی کوئی انتہائی نہیں خیر کی انتہائی نہیں لیکن فیصلہ وہ کرتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے کتنا دینا ہے کب دینا ہے اور کس سے کیا روک لینا ہے تو اصل خیر دنیا میں نہیں ہے اصل خیر آخرت میں ہے اور وہ جنت کی شکل میں ہے دنیا میں تو صرف جھلکیاں ہیں چند تھوڑے بہت آرام کی چیزیں انسان کی پسندیدہ چیزیں ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا پھر جب آپ نے کہا لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ تو اس کے بعد فرمایا اِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَةُ بے شک خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے یعنی اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے اور وہ ہے جنت کا ملنا اور جہنم سے بچانا کیونکہ وَمَنْ زُحْزِهَا أَنِ النَّارِي وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا تو اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب ہیں ان کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی کے ہاں جو خیر ہے اس کو پانے کے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے اس کی کچھ شرائط ہیں ان میں سب سے پہلے ایمان اور تقوی ایمان اور تقوی اختیار کرنا اللہ تعالی کا فرمان ہے وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہم ان پر برکتیں عام کر دیتے لیکن انہوں نے ہی جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے تو جب کسی انسان کے اندر جب کسی لیڈر کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی قوم خیر نہ پائے اور ان کے لیے خیر کے دروازے نہ کھولیں لیکن جب کسی قوم سے یہ مفقود ہو جاتا ہے وہاں ظلم عام ہو جاتا ہے بے حیائی عام ہو جاتی ہے اور اسی طرح کی اور بہت سی برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو پھر خیر ان سے روک لی جاتی خیر تقوی کے ساتھ ہے خیر عدل و انصاف کے ساتھ ہے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ عدل و انصاف کے ساتھ ایک نون مسلم حکومت جو ہے وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور ظلم کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں رہتی دوسری چیز ہے فرائض کی ادائیگی کرنا ہو جب انسان اپنے فرائض پورے کرتا ہے جو عبادات کی شکل میں ہے یا جس عہدے پر وہ ہے اس کے جو فرائض اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی آتی ہے سورت نور میں آتا ہے رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابسار لیجزیہم اللہ احسن ما عملو و یزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خریدوں پروک وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلڑ جائیں گی تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے یعنی جب کوئی شخص خاص طور پر مردوں کی بات ہو رہی یہاں پر کیونکہ جب وہ اپنے جاب پر یہ بزنس پر ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ ہوتا کہ اور کمالیں اور کمالیں اور نمازوں میں بھی دیر اور اپنے فرائض میں بھی دیر تو یہاں پر شرط لگا دی گئی اللہ کا ذکر اس میں غفلت نہیں نماز قائم کرنے میں اور زکاة دینے میں نہ کوئی تجارت روکتی ہے نہ کوئی خریدوں پروک کوئی شغل کوئی بزنس ان کو اس سے دور نہیں کرتا تو پھر اللہ سبحانو تعالیٰ صرف ان کے اچھے عامال کا بدلہ ہی نہیں دیتا بلکہ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَدْلِهِ اپنے فضل سے زیادہ بھی دیتا ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابُ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق اطا کرتا ہے یعنی بعض اوقات اللہ سبحانو تعالیٰ آزمائش کے طور پر کسی نافرمان کو بھی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے وقتی طور پر پھر اس کی رسی کھینچ لیتا ہے تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا روح القدس یعنی جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی یعنی جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہوتا وہ نہیں مرتا انسان پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں میانہ ربی اختیار کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے یعنی حرام طریقے اختیار کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ کہ حلال سے تو کوئی چیز نہیں مل رہی تو حرام سے ہی لو یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کبھی بھی مو نہ موڑے پھر اسی طرح نرمی اختیار کرنا خیر لانے کا باعث ہوتا ہے ابو دردہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی میں سے حصہ مل گیا اسے اس کی بھلائی کا حصہ بھی مل گیا اور جو شخص خیر کے حصے سے محروم رہا یعنی خیر کے اس حصے سے وہ بھلائی سے بھی محروم رہا پھر خیر کے دروازے کون سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے تو روزہ بھی خیر کے دروازے نیکی اور بھلائی کے رستے آسان کرتا اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خیر ملتی رمضان کے روزے تو خیر ہم پر فرض ہیں لیکن عام دنوں میں اگر آپ کوئی اپنا کوئی حاجت ہے کوئی مطلب ہے کوئی ضرورت ہے اللہ تعالی سے کوئی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں قبول ہو جائے تو اس کے لئے روزہ رکھیں اور روزہ رکھیں کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خاص طور پر افطار کے وقت بھی اور امید ہے کہ آپ افطار کے وقت بیٹھ کر دعا کرنے کا احتمام کرتے ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیونکہ وہ مزدوری کی اجرت کا وقت آ گیا اور اس وقت اگر انسان ادھر ادھر غافل ہو جائے تو محرومی کی بات ہوتی ہے اور پھر دوسرا یہ کہ صدقہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے لہٰذا انسان صدقہ خیرات کسرت سے کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تم خرچ کروگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا تم آگے دیتے جاؤ گے تمہارے رزق میں کمی نہیں ہوگی تمہاری قسمت میں جو ہے وہ تو تمہیں ملکہ ہی رہے گا وہ تمہارے پیچھے آئے گا تم دینے والے بنو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ نکلتا جاتا ہے نا وہ آگے چلتا جاتا ہے عجر ثواب آخرت کے لیے کٹھا ہوتا جاتا ہے ہر دنیا میں جو استعمال کرنا وہ بھی آ جائے گا کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے نا پھر توبہ استغفار کرنا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعْكُمْ مَتَعْنْ حَسَنًا اِلَىٰ اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو اس کے حضور توبہ کرو وہ ایک خاص مدت تک یعنی زندگی کی مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا یعنی توبہ استغفار کرنے والے لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے دنیا کی ضروریات بھی ان کی پوری ہوتی ہیں اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا پھر اسی طرح ہاتھوں کو خیر سے بھرنے والے کلمات عبداللہ بن نبی عفا کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے یعنی قرآن کا حفظ کرنا میرے لئے مشکل ہے بعض لوگوں کا اپٹیٹوڈ نہیں ہوتا وہ حفظ نہیں کر پاتے تو پھر کیا کریں تو آپ نے فرمایا آپ مجھے وہ سکھا دیجئے جو میرے لئے قرآن سے کفائت کرے یعنی اگر میں قرآن نہیں پڑ سکتا تو میرے پاس کچھ ایسے کلمات ہو کہ کم از کم میں کچھ تو عجر و ثباب پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑا کرو جیسے بعض وقت نون مسلمز ہوتے ہیں مسلم ہو جاتے ریورٹ ہوتے ہیں پھر ان کو ابھی عربی پڑھنا کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو اس وقت تک ان کو یہ کلمات سکھا دیے جائیں چھوٹے بچوں کو بھی سکھا دیے جائیں جب تک وہ پڑھنے اور حفظ کرنے کے لائق ہوں گے اس تسبیح کا ذکر کرتا قرار کرتے اس تسبیح کی تقرار کرتے رہیں وہ کہنے لگا ہے اللہ کے رسول یہ تو اللہ عزوجل اللہ کے لئے ہوا یعنی اللہ کی تعریف ہوئی میرے لئے کیا ہے آپ نے فرمایا کہا کرو اللہم مرحم نی ورزق نی وعافی نی وحدنی اللہ مجھ پر رحم فرما مجھے رزق عطا فرما مجھے آفیت دے مجھے ہدایت دے پس جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ یعنی اس نے ہاتھ اٹھائے ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا یہ شخص تو اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے یعنی اللہ کے آگے ہاتھ پھیل آیا تھا یہ چیزیں مانگی تھی اللہ نے دے دیں اس کو تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی کی حمد و سنا کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے لہٰذا یہ ذکر کر کے پھر انسان یہ دعا بھی اپنے پڑھ لے رات کے وقت جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علہ اور پھر اس کے بعد یعنی کہ آخر تک پڑھ کے پھر اللہ مغفر لی یا کوئی بھی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ دعا کرنے لگیں تو پہلے اللہ تعالی کی تسبیح یا درود شریف ان چیزوں کا احتمام کر لیں تو قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جہاں کچھ کام خیر میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں وہاں کچھ چیزیں خیر سے محروم کرنے کا بھی باعث بنتی ہیں جن میں اول درجہ میں گناہ اور نافرمانی کے کام عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجرین کے گروہ پانچ آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ نمبر ایک جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیاں اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں تاؤن اور مختلف بیماریاں جو ان کے اسلاف میں نہیں تھی پھیل جاتی ہیں یعنی زنا کے نتیجے میں جس قوم میں یہ بیماری عام ہو جاتی ہے تو پھر ان میں نئی نئی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں نمبر دو جب وہ نابتول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قہد سالیاں سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں نمبر تین جب لوگ اپنے مال سے زکاة ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی نمبر چار جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا اہد و پیوان توڑ دیتے ہیں تو اللہ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلک کر دیتا ہے یعنی جب قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کرتی جیسے پاکستان بناتے ہوئے لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ تو رہ گیا پیچھے اور کبھی نئے پاکستان کا نعرہ لگا اور کبھی کسی اور پاکستان کا تو جو اصل مقصد تھا وہ کہاں گیا توہید کی بجائے شرک کام ہونے لگا تو یہ قوم جب اپنا وعدہ توڑ دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور قوموں کو ان پر مسلط کرتے وہ پھر اپنے فیصلے خود نہیں کرتی دوسری قومیں ان کے فیصلے کرتی ہیں نمبر پانچ جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے یعنی جس قوم کے اندر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا اور اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا یعنی مسلمان حکمران اس کو ترجیح نہیں دیتے اور چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر ان کی آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یعنی آپس میں ہی پھوٹ پڑ جاتی ہے تو اس لیے ان برائیوں اور ان گناہوں سے بھی بچنا چاہیے جن کے اثرات دنیا میں بھی انسان پر آتے ہیں اور انسان سفر کرتے ہیں حسن بسری کہتے ہیں اللہ کی قسم بادل میں تمہارے لئے رزق ہے لیکن تم اپنی غلطیوں اور آمال کی وجہ سے اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں وَفِسْسَمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ آسمان میں آسمان سے مرادیاں بادل ہیں اور اس سے اوپر بھی ظاہر اللہ کے فیصلے ہیں تو یہ رزق ہے تمہارے لئے لیکن تم تک کیوں نہیں پہنچتا کیونکہ تمہارے گناہوں نے آگے آڑ بنا لی تو اس لئے استغفار جب انسان کرتا ہے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی وہ رکابتیں دور کر دیتا ہے اور وہ رزق کی بارش ہونے لگتی ہے پھر اسی طرح آپس کا لڑائی جھگڑا چاہے ہزبنڈ بائیف میں ہو چاہے بچوں میں ہو چاہے خاندان کی اندر ہو چاہے کسی قوم کے اندر ہو تو یہ جو باہمی لڑائیاں ہیں یہ بھی انسان کو خیر سے محروم کر دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلت القدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگیں آپ نے فرمایا میں تمہیں لیلت القدر بتانے کے لیے باہر آیا تھا لیکن فلان فلان جھگڑ پڑے تو اس کی معرفت کو اٹھا لیا گیا امید ہے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا لہٰذا اب تم اسے نومی ساتھویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو یعنی آخری عشرے میں پھر اسی طرح سختی جریب رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرم خوئی سے محروم کر دیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے یہ نرمی سب سے پہلے زبان کی نرمی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہزمن بائی کی نڑائی میں ایک خاموش ہے ایک آہستہ بات کر رہا ہے ایک تحمل سے بات کر رہا ہے اور دوسرا انتہائی بدتمیزی اور بداخلاقی سے بات کر رہا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے انتہائی ڈس رسپیکٹ فول اب آپ خود سوچئے کس کو شر پہنچے گا یعنی میں میں نہ میل کی بات کرتی ہوں نہ فی میل کی جو بھی بدتمیزی اور بداخلاقی پہ اترے گا جو بھی دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرے گا جو بھی بدزبانی کرے گا نقصان اسی کا ہوگا سب سے پہلے تو یہ کہ ان پیار کے رشتوں میں آپ دیکھیں ہزمن بائی کا رشتہ ایک پیار کا رشتہ ہوتا ہے جب آپ اپنے پیارے رشتے میں بدتمیزی کرنے لگتے ہیں تو کیا آپ پیار حاصل کر سکتے ہیں کیا آپ خیر پا سکتے ہیں دو دوستوں اگر ایک دوست دوسرے پہ چڑھائی کرتا ہر بات پہ لڑائی تو وہ کب تک آپ کو برداشت کرے گا وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر اسی طرح بچوں کے بیچ میں بھی آپس میں ہو یا نیبرز میں ہو یا کسی ملک افراد میں یا پارٹیوں میں یا جماعتوں میں یا کسی میں بھی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے جو اصل کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں مقاصد بھول جاتے ہیں یعنی مثلا آپ نے کوئی جوائنٹ ونچر شروع کیا دین کے ادار دینی اداروں میں مسجدوں میں اسلامیک سینٹرز میں آپ نے کوئی مل جلکٹ ایز ای ٹیم ایک پروجیکٹ شروع کیا اور پھر آپس میں آپ لڑ پڑے پروجیکٹ کیسے پورا ہوگا خیر کہاں سے آئے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میاں بی بی نے مل کے کوئی کام شروع کیا کوئی گھر بنانا شروع کیا کوئی اور کام شروع کیا آپس میں لڑائی ختم نہیں ہوتی تو کیا ہوگا دونوں آدھا آدھا کر کے الگ الگ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کو اور خصوصا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جس بات کی تلقین کی تھی وہ کیا تھی کہ تم آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے تو کہا گیا کہ کیا وہ ہماری ماں بہنیں نہیں ہیں کہا گیا کہ فرمایا کہ وہ یعنی کس وجہ سے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں یعنی جو کچھ وہ ان کو دیتا ہے اس پر اس شکر گزار نہیں ہوتی کبھی خوش راضی نہیں ہوتی اور دوسری بات زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں زبان کا غلط استعمال اور اگر دیکھا جائے تو اوور آل ہم خواتین ایک تو بولتی زیادہ ہیں اور جو بولتا زیادہ ہے وہ غلطی بھی زیادہ کرتا ہے اور پھر اس بولنے میں ہم بعض وقت حد حد کروس کر جاتے ہیں چاہے بچوں کے ساتھ ہم بول رہے ہوں چاہے ہزبن کے ساتھ چاہے کسی اور کے ساتھ تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے یعنی ہم خواتین کا ایک امتحان ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے ہیں اور جو اور میں نے دیکھا ہے کہ جو خواتین سمجھدار ہوتی ہیں اور حکمت ہوتی ہیں وہ مشکل سے مشکل وقت میں کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کی والدہ بہت پڑی لکھی تو نہیں تھی لیکن شدید غصے والی بھی تھی جو ہی ان کو کوئی غصہ آتا تو ان کی آنکھیں بھی بعض وقت لال ہو جاتی تھی لیکن وہ ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتی تھی وہ الگ ہو جاتی اور جا کے نماز شروع کر دیتی اللہ سے مدد مانگنا مشکل ترین حالات میں کیونکہ آپ جتنا بولتے جاتے ہیں اتنا اپنی عزت کو لوز کرتے جاتے ہیں اپنے مقام سے یوں سمجھے کہ نیچے کو گرنا شروع ہو گئے ہیں انسانوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی تو حاصل کچھ بھی نہ ہو ہر خیر سے آپ محروم ہو گئے جو خیر آپ کو ملنی تھی وہ آپ سے چھنتی چلی گئی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یحرم میں یحرم الرفق یحرم الخیر جو نرم خوی سے نرم کلام سے نرم رویے سے نرم معاملے سے محروم ہوا ہر خیر سے محروم ہو گیا پھر کیا پایا اور پھر ناشکرہ پان نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے قدر نہ کرنا دوسروں کی اللہ تعالیٰ سورة النحل میں فرماتے ہیں اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی اتمنان والی تھی یعنی اس کے اندر بڑی خیر تھی پر سکون تھے وہ لوگ اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آ رہا تھا ہر طرف سے رزق کی ورمار تھی تو اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پینا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے یعنی ناشکری کے بدلے یعنی کہاں یہ ہے کہ ہر طرف سے رزق آتا تھا قوم سبا کی مثال آپ کے سامنے ان کے پاس ہر طرح کی نعمتیں تھی لیکن ناشکری کی تو سب کچھ شن گیا کھنڈر ہو گئے ان کے آوے گھر بار اور ان کے لوگ دنیا بر میں تتر بکتر ہو گئے اور اب محابرے کے طور پر بولتے تھے کہ ایسے تتر بکتر ہوئے جیسے قوم سبا ہوئی تھی یعنی کسی قاندان کے اندر کوئی اختلاف فساد ہوتا تو اس کی وجہ سے وہ یہ مثال دیا کرتے تھے ضرب المصل بن گئے تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے جو انسان کو خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتی ہیں اب یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانو تعالی سے خیر مانگتا رہے اس خیر میں ایک تو عام خیر مانگے اس کی میں آگے بزاحت کروں گی اور ایک ہے خاص طور پر کسی اہم معاملے میں اللہ تعالی سے خیر مانگنا جس کو استخارہ کا آجاتا ہے استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے یعنی دو تین آپشنز ہیں آپ کے پاس یا زیادہ یا کم اس میں سے بہتر چیز کا انتخاب کرنا اس کو طلب کرنا یعنی مثلاً آپ کے بچے کے دو تین پروپوزل آئے میں ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کو ہاں کریں کس کو نہیں کریں تو آپ استخارہ کرتے ہیں آپ کے پاس دو تین جاب اپورچونٹیز ہیں کونسی جاب لیں استخارہ کرتے ہیں یعنی بعضوں کے انسان متزلزل ہوتا ہے نا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے اب آپ کو نہیں سمجھا رہی تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالی جو بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دے استخارہ پیورلی خیر کی دعا مانگنا ہے that's it نہ یہ غیب کی خبر دیتا ہے آپ کو اور نہ ہی اس میں کوئی خواب آنا شرط ہے اور نہ ہی کہیں سے کوئی ہنٹ ملنا شرط ہے یہ سمپلی خیر کی دعا کرنا ہے کہ اللہ اس میں سے خیر عطا کر دے مجھے جو خیر والی چیز ہے وہ مجھے دے دے کہا جاتا ہے استخیر اللہ یخیر لکا اللہ سے استخارہ کرو وہ تمہارے لئے بہتر کا انتخاب کر دے گا یعنی تم سے خود انتخاب نہیں ہو رہا تم فیصلہ نہیں کر پا رہے کیونکہ بعض اوقات جو اہم معاملے ہوتے ہیں جیسے بزنس ہے شادی ہے ٹریبلنگ ہے تو انسان فیصلہ نہیں بعض اوقات کر پاتا کیونکہ ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے کچھ چیزیں اس کو روک رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں اس کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں تو پھر ایسے میں وہ اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ میرے لئے خیر خیر کا رستہ نکال دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا کر دیتا ہے اور اس میں خاص طور پر پھر نماز پڑھ کے اللہ سے مدد لی جاتی ہے اور دعا کے ساتھ کہ جو کام بہتر اور اولا ہے اس کی طرف پھیر دیا جائے تو اس کو طلب کرنا یہ استخارہ پھیلاتا ہے علماء امت کا اجماع ہے کہ نمازِ استخارہ سنت نماز ہے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگی جائے اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور اپنی طاقت وسائل اور قدرت پر بھروسہ اور انعصار کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالی سے التجاہ کی جائے کہ وہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کر دے تو اس لیے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو یعنی کسی فیصلے کی خاص طور پر ضرورت ہو تو پھر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ انسان دو رکعت نماز پڑے اور پھر دعا پڑھ کر اللہ تعالی سے خیر مانگے اور دعا سے پہلے اس میں اللہ تعالی کی تعظیم اور حمد و سنا کرے اور پھر زبان سے اپنی محتاجگی کا اظہار کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلے کا انتظار کرے اور اس کو بہتر فیصلے کو طلب کرے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا کہ بندے کے لئے خیر کیا اور شر کیا ہے کیونکہ خالقِ تقدیر بھی وہی ہے اسی نے تقدیر ہماری مقرر کی ہے تو مومن کو چاہیے کہ چھوٹے بڑے معاملات میں فائنل فیصلہ نہ کیا کرے جب تک کہ وہ اللہ تعالی سے مشورہ نہ کر لے اللہ سے خیر نہ مانگ لے اور سنت کی پیر بھی نہ کر لے اوبرال بھی انسان اللہ کا محتاج ہی ہے اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو تمہیں ضرورت ہے اللہ کو نہیں تمہاری ضرورت ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالی کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ اور تمام تعریفوں کے لائق ہے انسان خیر اور شر کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا ہو بعض اوقات وہ ایک چیز کو اپنے لئے خیر سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہی اس کے لئے کیا ہوتی ہے شر ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی چیز کو وہ اپنے لئے برا سمجھتا ہے اور وہی اس کے لئے خیر ہوتا ہے وَأَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو یاد رکھیں جب انسان اللہ سے دعا کر لیتا پھر اس کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آتا ہے تو انسان اس کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پہ تعجب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے لئے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ ہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے یعنی اس نے اللہ سے فیصلہ طلب کیا اللہ سے مدد مانگی اللہ نے اس کے ایک راہ دکھا دی وہی اس کے لئے خیر ہے چاہے بظاہر اس میں کچھ تکلیفیں بھی آ رہی ہیں کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا پھر یہ کیوں ہو گیا بھئی اس میں بھی کوئی حکمت تھی تم اس کو ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو کہ یہ کیا چیز میرے پلے پڑ گئی ہے یہ بزنس تو مجھے نہیں چاہیے تھا یہ یہ جاب نہیں چاہیے تھی کاش میں وہ فلان کو ہاں کر دیتا وہاں بہتری تھی نہیں جو بھی اللہ نے تمہارے لئے فیصلہ کیا اب اس پہ راضی ہو جاؤ اور اس میں خیر کی انتظار کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا قرآن مجید کی صورت کی طرح سکھایا کرتے تھے صحابہ کو جابر کہتے ہیں آپ ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے تو قرآن کی صورت کس طرح سکھاتے تھے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور پوری پوری مکمل طور پر پڑھی جائے تو صحابہ کی بھی پھر کیا عادت ہوئی وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے تھے سبحان اللہ خاص طور پر آپ دیکھیں حضرت زینب کا معاملہ حضرت زینب کے نکاح کی بات مجھے بہت زیادہ حیران کرتی ہے حضرت انس کہتے ہیں جب حضرت زینب کی طلاق کی عددت ختم ہوئی جو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی سے فرمایا کہ حضرت زینب کو جا کے میری طرف سے نکاح کا پیغام دو آپ سوچیں ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی اور پتا چلے کہ اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہونے لگی ہے تو پھر تو قیامت ہی آ جائے گی پھر تو وہ فساد اور طوبان اٹھائیں گے اور کئی طرح کے شر کے دروازے کھول دیں گے کہ اس لڑکی کی شادی اگر ہم نے نہیں رکھا اس کو تو کوئی بھی نہ رکھے عجیب طرح کی نفسیات ہیں لوگوں کی کیونکہ دین سے دور ہیں اگر وہ یہ حدیث پڑھ لیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیدی کو کہا اور وہ ان کے ایکس ہزبن ہیں اب طلاق ہو چکی ہے وہی جا کے ان کو پیغام دے رہے ہیں زید رضی اللہ عنہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں گیا میں نے کہا اے زینب خوش ہو جاؤ یعنی مجھ سے تمہاری جان چھوٹی اب خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس مجھے نکاح کا پیغام دے کے بھیجا ہے حضرت زینب کے جواب دیکھئے کہنے لگی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتیٰ کہ اپنے رب سے مشورہ کرلوں پیغام کس کی طرف سے تھا اللہ کے نبی کی طرف سے ایک عورت کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نبی کی بیوی ہو اور اس وقت بھی وہ اس خوشی کے عالم میں اس excitement میں یہ نہیں بھولی کہ let me do استخارہ پرست پہلے میں استخارہ کروں اور ہمیں تو کوئی اگر offer ہو اور کوئی دنیا کے لحاظ سے کسی چیز کا کوئی charming سی چیز نظر آ رہی ہے اور ہمیں پتا چلے یہ ہمارے لیے تو ہم کہتے ہیں چلو done کر دو جلدی سے استخارہ تو نہیں کرتے آپ کو یہ ہوتا ہے نہیں وہاں سے نکل جائے گی بس فوراں جلدی کرو استخارہ بعد میں ہوتا رہے گا نہیں پہلے استخارہ پھر ہاں پھر آپ دیکھئے وہ اپنی نماز کی طرف اٹھیں نمازگاہ کی طرف اٹھیں یعنی پیغام آیا اور اٹھ کے فوراں ہی استخارہ کیا یعنی استخارہ میں بھی کوئی بہت سوچ بچار نہیں کرنی چاہیے جب آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو کوئی offer آئی ہے فوراں اٹھے استخارہ کریں اور ادھر قرآن میں حکم اتر آیا اور اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود سے ہی آسمانوں پر ان کا نکاح کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کے بغیر ان کے پاس داخل ہو گئے that's it اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کا استخارہ قبول کر لیا خیر کی دعا قبول کر لی اور ان کو وہ خیر عطا کر دی اگر بظاہر خیر کا کام بھی نظر آتا ہو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر کا کام بھی نظر آتا ہو پھر بھی استخارہ کریں آپ ہر لحاظ سے بلکل سیٹسوائیڈ ہیں بس آخری فائنل سگنیچر کرنے جانے ہیں آپ کو لگتا ہے بلکل میں صحیح ہے آپ کا دل بھی مطمئن ہے شرح صدر ہے پھر بھی استخارہ کریں امام نبوی کہتے ہیں اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کام کا ارادہ کرے اس کے لیے نمازِ استخارہ پڑھنا مستحب ہے خواب و کام بظاہر خیر کا ہی کیوں نہ ہو بعض علماء کہتے ہیں کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں بھی کسی کام کے لیے یعنی اہم کاموں کے لیے ایک طرح روٹین کی عادت دیلی روٹین کے لیے لیکن اہم کاموں کے لیے اس وقت تک آگے نہیں بڑھنا چاہیے جب تک وہ اللہ سے اس میں خیر کا سوال نہ کر لے یعنی نمازِ استخارہ کی دو رکعتیں ادا نہ کر لے استخارہ شرمندگی سے بچانے کا ذریعہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے وہ کبھی پشمان نہیں ہوگا یعنی اپنی طور پر ایفرٹ کرتا رہے آگے بڑھتا رہے انسانوں سے مشورہ کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے یہ تین فیکٹرز ہیں ایک ہے آپ کی ذمہ داری اور وہ کیا ہے محنت کرنا کوشش کرنا قدم بڑھانا دوسرا ہے لوگوں کے ساتھ مشورہ اچھے قابل لوگوں کی رائے لینا جو اس چیز اس فن کے ماہر ہوں ان سے پوچھنا اور تیسرے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد حاصل کرنا جو شخص یہ تینوں کام کر لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا پھر وہ کہیں نہ کہیں سے خیر پا ہی لیتا ہے بعض حکماں کہتے ہیں جسے چار چیزیں عطا کر دی گئیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوتا نمبر ایک جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا سبحان اللہ یعنی اس کو مزید نعمتیں ملتی چلی جائیں گی جب تک وہ شکر گزار ہوگا نمبر دو جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی اسے اس کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا نمبر تین جسے استخارہ کرنے کی توفیق دے دی گئی اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جاتا اور نمبر چار جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں کیا جاتا اگر ہماری زندگی میں ناکامیاں ہیں تو وہ ہمارے اپنے کیے کی وجہ سے ہیں ہم نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا ہم نے خود کوشش نہیں کی پوری جیسی کوشش کا حق ہے ہم نے لوگوں سے مشورہ نہیں کیا جیسے مشورہ کرنے کا حق ہے ہم نے اللہ سے مدد نہیں مانگی توبہ نہیں کی استغفار نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے ورنہ کبھی بھی ناکام نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو یہ اقل مند ہونے کی نشانی ہے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے استخارہ کن چیزوں میں کیا جا سکتا ہے تمام جائز اور مستحب کاموں میں جیسے شادی ہے کاروبار ہے کوئی بزنس ہے کچھ اور اسی طرح جب دو جائز کاموں میں کانفلکٹ ہو رہا ہو یہ کروں یا یہ کروں اس وقت بھی یعنی بہتر کیا میرے لئے دو جوب آفرز ہیں دو رشتے ہیں تین ہیں زیادہ ہیں ان میں سے کس کا انتخاب کر پھر استخارہ کریں علماء کہتے ہیں انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ شادی کرنے سے پہلے استخارہ کرے اور رشتے کے معاملے میں متعلقہ شخص سے مشورہ کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسی طرح استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت اور جب استخارہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضروری ہے تو زندگی کے اس اہم مرحلے پر کیوں نہیں ضروری اور پھر آپ دیکھئے اس معاملے میں حضرت زینب کا ہی واقعہ پھر صحیح مسلم کی روایت اب بتا دیتی ہوں کیونکہ خوبصورت واقعہ تھوڑے سے الفاظ فرق ہے حضرت انس کہتے ہیں جب زینب رضی اللہ عنہ کی عدد گزر گئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد سے فرمایا کہ زینب کے ساتھ زینب کے سامنے ان کی میرے ساتھ شادی کا ذکر کرو زیاد رضی اللہ عنہ چلے گئے حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹے میں خمیر ملا رہی تھی یعنی وہ کرتے ہیں نا اس کو نام بھول گیا خمیر کرتے ہیں انگریزی میں اس کو کہتے ہیں فرمنٹیشن جی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خمیری روٹی کھانا جو ہے اور فرمنٹیشن کرنا جو ہے آٹے کی وہ اس کے فائدے کو بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے برحال تو زیاد کہتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا میرے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی کہ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا ہے میں حتیٰ کہ میں ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کا ذکر کر دیا تھا سبحان اللہ صحابہ کے اندر کیسا ایمان تھا کیسی حکمت تھی کہ چونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھی دیا اب میں ان کو نہیں دیکھ سکتا میں نے ان کی طرف اپنی پیٹھ کی اور ایڑیوں کے بل مڑا اور کہا زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے پیغام بھیجا ہے انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کرنے والی یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں چنانچہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر مخصوص جگہ تھی ان کی نماز کی آیات نازل ہو گئیں اللہ تعالی نے اپنے اوپر لے ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد بھی استخارہ کرے گا تو عورت بھی استخارہ کر سکتی ہے حضرت زینب نے استخارہ کیا یعنی اس واقعے سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے اور حرام اور مکروح کاموں میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے یعنی غلط کام کے لیے چوری کرے کے نہ کرے اسی طرح واجبات میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے واجبات کیا ہیں کہ جیسے والدین کی خدمت ان کے ساتھ احسان واجب ہے تو اب کوئی استخارہ کرے کہ میں ماں باپ کی ملاقات کے لیے جاؤں کے نہ جاؤں اور میں ان کی خدمت کروں کے نہ کروں یہ استخارہ کی چیز نہیں ہے اسی طرح نماز پڑھوں کے نہ پڑھوں یعنی زور کی نماز اب آ رہی ہے تو پہلے استخارہ کرنوں کہ پڑھنی چاہیے تو نہیں وہ تو آلیڈی فرض ہے آپ پر استخارہ ان کاموں میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں بندے کو ان کے درست ہونے اور نفع مند ہونے کا صحیح پتہ نہ چلے کہ واقعی پر لیے ٹھیک ہے یا نہیں جہاں تک عبادات کا تعلق ہے واجبات کا تعلق ہے ذمہ داریوں کا تعلق ہے میں اپنے بچوں کے ٹیک کیئر کروں کے نہ کروں ان میں استخارہ نہیں ہوگا یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے استخارہ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور وہ کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ دو رکعت نفل پڑھے پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں یعنی استخارہ کی دعا پڑھے بعض کہتے ہیں کہ کیا سنت نماز جنہیں سنت موقعہ پڑھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف فرض کو الگ کیا تو اگر ہمیں کوئی مقصد ہے اور سنت موقعہ ہم نے پڑھی ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے تو کیا اس کے بعد ہم استخارہ کی دعا پڑھ لیں یا استخارہ کا مستقل نماز یعنی الگ سے دو نفل پڑھنا ضروری ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ من غیر الفریضہ کی بات آئی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سارے نوافل سنت موقعہ غیر موقعہ تحییت المسجد وضو کی سنتیں اشراق چاشت یعنی تحجد کسی بھی نماز کے بعد آپ استخارہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں تو وہ استخارہ شمار ہو جائے گا کفایت کر جائے گا اس میں منع نہیں کیا گیا کیونکہ منع کیا گیا فرض نماز کے لئے اس میں نہیں کر سکتے اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رکعت نماز ادا کرے اور پھر استخارہ کی دعا پڑھے تو دوسرا گروہ کا اپینین یہ ہے کہ مستقل دو نفل پڑھنے چاہیے اب یہ ہے کہ دونوں خیالات یعنی دونوں خیالات نہیں دونوں طرح کی آراج جو ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں بست ہے بعض وقت انسان کے پاس اتنا ٹائٹ ٹائم ہوتا ہے یا یہ کہ آپ بیٹے ہیں اپنے اشراق کے نفل پڑھ کر اتنے میں آپ کی حزبند آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ فلان آفر آئی ہے کیا خیال ہے آپ نفل ہی پڑھ کر چکے ہیں اور آپ اسی وقت استخارے کی دعا پڑھ لیں یعنی آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو جو آلڑی نفل ہیں انہی کوئی استخارے کے بنانے یا یہ ہے کہ دن میں مثلاً آپ کو صبح چار رکتیں آپ پڑھتے ہیں تو دو اس دن کے اشراق کے پڑھ لیں اور دو آپ استخارے کی نیت سے پڑھ لیں تو اس میں وسط ہے یعنی اس میں ہارڈن فاس رول نہیں دیا گیا کہ نہیں نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے پھر یہ کہ دو رکت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں ٹھیک ہے یعنی استخارے کی دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھنی چاہیے اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا دو رکت پڑھے بغیر بھی استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اصل بات تو یہی ہے کہ استخارے کی نماز ہوتی ہے نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے بعض علماء کہتے ہیں سلام سے پہلے ہی پڑھ لیں دعا بعض کہتے ہیں سلام کے بعد پڑھیں تو یہ دعا نماز کے ساتھ منسلک ہے لیکن اگر عورت نماز نہیں پڑھنے کی حالت میں پیڑیڈز کے دن ہے تو پھر اس کے لیے یعنی جس کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہیں مثلا آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ کے روزو کی بھی جائش نہیں کچھ نہیں کوئی ایسی چیز آگئی جس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ دیر اندین بیٹھ کر استخارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے راستے میں بزار میں کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو یہ ہے کہ ابھی اسی چکر میں ہی میں یہ خرید کے لے جاؤں آپ کو مثلاً اپنے بیڈ چاہیے آپ کسی اس دکان میں چلے جاتے ہیں اسی مال میں چلے جاتے ہیں آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی لیکن آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں اب میرے ہزمن کوئی پسند آئے گی یا نہیں تو میں اب کیا کروں کروں کہ نہ کروں اور وہاں آپ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھنے کی جگہ نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اٹلیسٹ اٹلیسٹ اگر آپ کے لیے دوبارہ آنا ممکن نہیں اور اسی وقت زیادہ convenient ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں انہی کے ساتھ transport ہو جائے گی یہ چیز بھی تو استخارے کی کم از کم دعا پڑھ کر آپ کھڑی دیں جی وہ ڈھیل کا آخر ہی دیں صحیح ہے امام نبوی فرماتے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے سے معذور ہو تو صرف استخارے کی دعا کر لے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز استخارہ میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے کوئی صورت مخصوص نہیں ہے کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں لیکن میں عام طور پر دل کے اتمنان کے لیے وہ ایک تھوڑا سا کنیکشن بنتا ہے تو وہ پڑھ لیتی ہو لیکن کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے خاص نہیں ہے آپ کی اپنی چوائز ہے جو بھی پڑھیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا استخارے کا کوئی وقت مقرد ہے کہ اس وقت ہی استخارہ کیا جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب کسی کام کا ارادہ کریں ارادہ اسی وقت استخارہ کر سکتے یعنی یہ جائز کام ہے استخارہ کر لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِزَا هَمَّ جب کوئی ارادہ یا پختہ عظم کرے کہ میں کرنے لگا ہوں تو اس وقت استخارہ کر لیں ممنوع اوقات میں نمازِ استخارہ نہ پڑھیں ممنوع اوقات کون سے ہوتے ہیں جیسے پجر کی نماز پڑھنے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے بعد انچہ ہونے تک ٹھیک ہے یا اثر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک آپ نے نماز پڑھ لی اول وقت میں اب مغرب تک نہیں پڑھیں مغرب کے بعد آپ نفل پڑھیں اقوہ بن عامر کہتے ہیں تین اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں انہیں نماز سے منع کرتے یا ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا ہو اندر باہر ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے این دوپہر زوال کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے کیونکہ بہت سی قوم سورج کی عبادت کرتی ہیں ان تین اوقات میں تو ہمیں اس لیے ان کی مخالفت کرنے کے لیے اور مشابہت سے بچنے کے لیے ان تین اوقات میں عبادت سے یعنی صرف نماز اور مردوں کو دفن کرنا بعض لوگ تو قرآن پڑھتے پڑھتے بند کر کے رکھ دیتے ہیں یہ میں نے خود دیکھا یہ کیا بھئی کہتے ہیں زوال کا وقت ہو گیا ہمیں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہمیں ذکر کرنے سے منع نہیں کیا گیا صرف نماز اور مردوں کا دفن کرنا ان ناوقات میں منع ہے ہاں اگر کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے کہ جس میں اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا مثلاً آپ کو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ونٹی لیٹر پر ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا کانسنٹ دے دیں اب آپ اثر پڑھ چکے ہیں اور مغرب تک کافی وقت ہے اور جو بچارہ بیمار ہے اس کی جان پہ بنی بھی ہے مغرب تک انتظار نہیں کر سکتے بھائی ابھی بتاؤ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا تو اب آپ کیا کریں گے استخارہ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے یعنی اگر کسی ایسے کام کے لیے امرجنسی کی کوئی قیفیت آ گئی ہے اور آپ کو استخارہ کی ضرورت ہے تو پھر آپ اسی ممنوع وقت میں بھی پڑھ کے آپ استخارہ کی یا تو دعا پڑھنے کم از کم یا پھر نفل پڑھ کے دعا کر کے آپ فیصلہ کر لیں اور جس چیز کو مؤخر کر سکتے ہیں اس کو آپ مؤخر کریں استخارہ کی دعا ہے اللہم انی استخیروکا بعلمکا و استقدروکا بقدرتکا و اسألکا من فضلك العظیم ف انکا تقدرو ولا اقدرو وتعلم ولا اعلم و انت علام الغیوم اللہم ان کنت تعلم انہذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و آقبت امری فقدرہ لی و ان کنت تعلم انہذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و آقبت امری تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اور دعا بھی ہے لیکن بسیکلی یہی دعا ہے سب سے پہلے استخیروکا میں آپ سے خیر مانگتا ہوں اللہ کہ تو ان کاموں میں سے بہتر چیز کی طرف میری رہنمائی کر دے استقدروکا مطلب ہے پہلے میں سارا سارا ترجمہ پڑھ نہیں پڑھ دیا ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں بے شک قدرت تو ہی رکھتا ہے مجھے کوئی قدرت نہیں اور تو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام اور کام کا یہاں نام لیں صرف یہ کام نہ کہیں بلکہ کلاں جگہ شادی کرنا بچے کی یا کوئی اور کام یہ بزنس کرنا یہ جاب لینا بولیں اس لفظ کو اردو میں بولنے بے شک میرے دین میری دنیا اور میرے کام کی انجام کے اعتبار سے میرے لئے بہتر ہے تو اسے میرے لئے نصیب کر اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے اور میرے لئے خیر مقدر کر دے جہاں بھی وہ ہو پھر اس پر مجھے راضی کر دے اس پر مجھے راضی کر دے کیونکہ اس وقت پھر یہ خیال آنا کہ اوہ فلان بہتر تھا تو یہ انسان کی اتمنان کو ختم کر دیتا ہے تو استخیر ہو کا میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں کہ جو زیادہ فائدہ مند چیز ہے میں اس کی طرف جاؤں استقدر کا میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی خاص قدرت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی قدرت عطا فرما یعنی میرے لئے اس خیر کو مقدر کر دے جو تُو نے جس پہ تُو قادر ہے اور وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم میں تجھ سے بہت بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بندے کو ملتا ہے وہ دراصل کیا ہے اللہ کا فضل ہے ہمارا حق نہیں ہے اور پھر فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا قْدِرُ اس میں کس بات کا اظہار ہے کہ قدرت ساری کی ساری فیصلے کا اختیار سارے کا سارا صرف اللہ رب العزت کو ہے وَتَعْلَمُ وَلَا عَالَمُ تو جانتا میں نہیں جانتا اپنی جہالت کا اقرار کر کے اپنی کمزوری کا اطراف کر کے اپنی موتاجگی کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے اجزو انکساری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ اور تو خوب خوب جانتا ہے سارے غیبوں کو کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں کوئی چیز تجھ سے پشیدہ نہیں اللہمَ اِنْكُنْتَ تَعْلَمُ اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے یہ عربوں کے کہنے کا ایک طریقہ ہے ایک زبان کا اسلوب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تُو نہیں جانتا تو نعوذ باللہ یہ نہیں ہے مطلب یہ کہنے کا انداز ہے کہ تُو سب کچھ جانتا ہے اور تیرے علم میں ہے اگر یہ چیز میرے کام میرے مقصد میں بہتر ہے انہاز الامرہ یعنی جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اسے گھر خریدنے جا رہا ہوں یا گاڑی خرید رہا ہوں یا شادی کر رہا ہوں یا سفر کر رہا ہوں اور اس کا وہ نام لے کہ مکہ کی طرف سفر کرنا میرے لئے بہتر ہے یا نہیں تو پھر اس کو بول کر کہے اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو کہنا ہی نہیں آ رہا تو دل میں جو ہے ادھر ہی اشارہ کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن افضل کیا ہے الفاظ بھی بولے جائیں نہیں بول سکتے تو پھر نیت تو کریں یہ نہیں کہ سوچا سمجھا ہی نہیں اور بس رٹہ ماری ہوئی دعا پڑھ کے استخارہ کر لیا یہ نہیں ہونا چاہیے دین معاش اور انجام کیونکہ بعض فیصلے ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن دین کے لحاظ سے اچھے نہیں مسجد سے بہت دور گھر قرید رہے ہیں اچھا نہیں اسی طرح ایک جاب چھوڑ کے دوسری لے رہے ہیں حالانکہ وہ اچھی نہیں کیونکہ اس میں حرام انوالو ہے پھر اسی طرح انجام کے اعتبار سے بعض چیزیں آج اچھی ہیں لیکن کل یہ سٹاکس اچھے نہیں نکلنے والے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پھیر دے آقبت امری تو دین کو سب سے پہلے مقدم کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں انسان اپنے دین کی فکر کرے دین کی خیر سمجھے کہ یہ فیصلہ میرے دین میں کیسا رہے گا اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں کیونکہ اگر انسان چاہتا بھی اور وہ کام نہیں ہوا دعا نہیں قبول ہوئی تو پھر یہ کہ دل میں کچھ باقی نہ رہے فصرف انہی فصرف نہیں انہی اس کو بھی دور کر دیں مجھ سے اور مجھے بھی اس سے دور کر دیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مثلا ایک لڑکا کہیں شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ استخارہ کر رہا ہے کہ یہاں شادی ہو جائے اور وہ نہیں ہوتی لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہیں نکال پا رہا تو کیا کرنا چاہیے یہ دعا کرنے چاہیے کہ انہیں پھیر دیں مجھے اس سے کوئی گھر خریدنا چاہ رہا ہے اور اس کو بڑا ہی پسند آ گیا ہے اور وہ اس کے خوابوں میں سما گیا ہے اور وہ امیجنیشن میں بھی وہاں گھوم پھر رہا ہے لیکن وہ ڈیل ہی نہیں ہو سکی اب کیا ہے وصرف نہیں آنو اللہ میرا دھیان ادھر سے ہٹا دے کیونکہ یہ چیز پھر انسان کو بے چین کیے رکھتی ہے اب کیا ہوتا ہے اس کا نقصان آپ نے اس کے بجائے کوئی اور گھر خرید بھی لیا رہے اس میں رہے فیزیکلی اور سوچ وہ پرانے گھر میں رہے یعنی جو دوسرے آپشن تھی اس پر رہے تو یہ چیزیں انسان کو خلل ڈالتی ہے انسان کے لئے تو کتنی خوبصورت دعا سکھائی گی کہ اللہ پھر اس کا دھیان بھی ہٹ جائے وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْسُقَانَ خیر جہاں بھی ہے میرے مقدر میں کر دے یعنی تقدیر تو تو ہی بدل سکتا ہے سُمَّ عَرَدِّنِي بِي یا عَرْدِّنِي بِي اللہ پھر اس کے بعد جو تو میرے لئے فیصلہ کرے مجھ اس پر راضی بھی کر دے اتمنان بھی دے دے اور اس کا دل پر سکون ہو جائے اب استخارہ کرنے کے بعد کیا کیا جائے کہ کیا استخارہ غیب کا علم ہے جو آپ کو مل جاتا ہے یا آپ کسی غیب کو جاننے کا سوال کر رہے ہیں نہیں یہ دراصل اللہ پر یقین اور بھروسے کی علامت ہے اور آپ نے دعا کر کے جو ارادہ کر لیا جس کام کا وہ کر جائیے فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بروسہ کریں اور کام شروع کر دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب استخارہ کا جواب کیسے معلوم ہوگا وہ کام آسان ہو جائے گا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لئے رستہ بن جائے گا شر ہو تو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا تو اس کام میں آسانی آنا اور اس کام کے ہوتے چلے جانا یہ اس کی بہتری کی علامت ہے مثلا اور اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں باستہ کسی نے شادی کے لئے استخارہ کیا اور اس کا بہت رشتہ ہی ٹوٹ گیا جو تھوڑی بہت بات چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو سوچا جائے کہ اسی میں کوئی بھلائی ہوگی اسی میں بہتری ہوگی شیطانی بسمسوں کا شکار نہ ہو انسان اور استخارہ کے بعد جس کام پر شرع صدر ہو وہ کر لیا جائے مثلا دو کام ہیں اور ان میں سے ایک پر ذرا دل کا اتمنان ہو رہا تو اس طرف آپ چلے جائیں اگر انسان متردد ہے ابھی بھی کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا نون ڈیسائسیو ہے تو دوبارہ استخارہ کر لیں پھر تیسری دفعہ استخارہ کر لیں اور اس کے بعد کسی صاحب بسیدت سے مشورہ کریں اب آپ نے اپنا کام کر لیا کوشش بھی کر لی اور دعا بھی کر لی اب مشورہ کریں مشورہ کے بعد جو چیز آپ کو بہتر لگے پھر وہ کر جائیں یاد رکھیے استخارہ کا تعلق خواب سے نہیں ایک رات میں انسان تین تین چار چار خوابیں دیکھتا ہے اس میں سے کس کو آپ کہیں گے استخارہ کے جواب ہے تو خوابوں پہ مت جائیں ٹھیک ہے وہ بشرات ہیں خوش خبریاں ہوتی ہیں اگر آپ نے استخارہ بھی کیا ہوا تھا اور آپ کو کوئی اچھی سی خواب آگئی تو آپ اس سے ایک اچھا شگون لے سکتے ہیں انشاءاللہ اچھا ہوگا اچھی چیز دیکھی ہے لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا ہمیں خواب بھی بہت اچھا ہے لیکن نتیجہ اچھا نہیں آیا یاد رکھیے شرع احکامات کی بنیاد خوابوں پر نہیں رکھی جاتی جب بھی استخارہ کریں تو توقل کریں جب ارادہ کریں تو پیش قدیمی کریں بعض اوقات انسان استخارہ کے ساتھ اس کی اپنی خواہش بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہے یعنی جو اس کے دل کی خوشی ہوتی ہے کوئی یا مرضی ہوتی ہے وہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے جی بعد میں تو اس میں یہ ہے کہ یعنی استخارہ استخارہ سے پہلے جس کام کا شرع صدر ہو چکا ہے اور اس میں انسان کی طاقت اور خواہش کا دخل ہے یعنی خواہش بیچ میں شامل ہے تو پھر وہ کام نہ کرے کہ اصل میں تو آپ کی خواہش ہے جو کروا رہی ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح استخارہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو خالی کریں یعنی جو آپ کی کسی چیز کی طرف انکلیریشن ہے اس کو پہلے ہٹائیں ایک رشتہ ماں باپ بتا رہے ہیں اور ایک آپ نے خود پسند کیا ہوا ہے تو آپ دونوں کو پہلے دل سے نکالیں پھر دعا کریں پھر اس کے بعد فیصلہ کریں مشورے کے بعد اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا استخارہ ایک سے زیادہ بار کیا جا سکتا ہے جی ہاں ایک سے زیادہ بار بھی کرنا درست ہے کیا کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کیا جا سکتا ہے یعنی اصل میں تو استخارہ اسی کے لیے ہے جس کو کوئی کام درپیش ہے لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت ادا کرے تو جو کرے ارادہ وہ ہی کرے ٹھیک ہے اب جیسے شادی کا معاملہ نا بچے کی شادی ہے تو بچہ خود بھی لازمان کرے اور آپ بھی کر لے کہ کیا میں بچے کے لیے فیصلہ کر لوں تو اس صورت میں آپ اس کی طرف سے نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے ڈیسیئن کے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ میں یہ ڈیسیئن لوں کے نہیں اور بچہ اپنی طرف سے کرے کہ کیا یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے کے نہیں کیونکہ آپ دیکھئے کہ آپ کے حصے کی نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا روزہ کوئی رکھ لے گا صدقہ کوئی آپ کی طرف سے کر دے گا ہر جمعہ بھی کوئی آپ کی طرف سے کر دے گا لیکن نماز کوئی آپ کے لیے نہیں پڑھ سکتا اس لیے یہ استخارے کروانے کا سلسلہ ختم کر دیں یہ بہت رواج عام ہو گیا ہے وہ فلان بزرگ سے استخارہ کروالیا تم میرے لیے کر دو فلانا فلانا کر دو بھئی کوئی آپ کی نماز نہیں پڑھ سکتا آپ کو خود اپنے لیے نماز پڑھ کے دعا کرنی ہے مثلا یہ تو نہیں ہو سکتا دو لوگ مسجد میں آئے اے کہتا میں بیٹھ رہا ہوں میں تھک گیا ہوں تو میری تحییت المسجد تم پڑھ دو یہ کیسے کوئی اور آپ کے لیے کیسے پڑھ سکتا ہے پھر استخارے کے لیے کسی کاہن نجومی کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ جو ایسا کرے گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا اچھا بعض وقت ایک اور چیز بھی ہے کہ استخارہ بھی کیا مشورہ بھی کیا اور شادی کی بعد بھی طلاق ہو گئی کاروبار کیا نقصان ہو گیا اب ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا تو بڑا نقصان ہے یہ تو استخارہ ہی ٹھیک نہیں نکلا اس طرح کے باتیں کرتے ہیں استخارہ ٹھیک نہیں استخارہ بھی کوئی خرابی نہیں تھی بات یہ ہے کہ یہ طلاق ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر تھا اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس رستے سے گزارا یہ تمہیں کچھ سکھانے کے لیے تھا بعض وقت انسان کی زندگی سٹیگنٹ ہوتی ہے اس کو ہوش نہیں آتی سمجھ نہیں آتی اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جو اس کو خوب ستاتا ہے اس کو انسان بنا دیتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے سبق سکھا کے یہ صرف ایک سناریو ہے اسی طرح کوئی کاروبار آپ نے کیا شروع میں اچھا رہا اور پھر اس کے بعد آپ کو مسئلہ 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 آپ کو کہتے ہیں میں تو استخارہ کیا تھا ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا element شامل ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس کی وجہ سے آپ کی آخرت خراب ہو پھر کیا ہوا وہ آپ کے حق میں اچھا ہی ہے اب آپ کچھ اور دیکھیں گے آپ نے کوئی اور شروع کیا اس میں آپ بہت اونچے گئے اگر آپ اسی کے اندر رہتے تو آپ کو تھوڑی آمدنی ہوتی اسی طرح اگر آپ کسی toxic relation میں رہتے تو آپ کی زندگی حرام ہو جاتی اللہ نے اس بندے کو آپ کی زندگی سے نکال کر آپ کی حق میں اچھا کیا اور آپ مچیور ہو گئے آپ اس سے پہلے کچھ چیزیں نہیں جانتے تھے جو آپ نے اس کے ذریعے سیکھ لی تو استخارے کے بعد بظاہر جو چیز شر نظر آتی ہے وہ بھی شر نہیں ہوتی اس میں بھی خیر کے پہلو ہوتے ہیں جو اللہ کو پتا ہوتے ہیں کیونکہ ایک دعا میں آتا والخیر کلہو فی ادئیک وشر لیسہ الائک اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں تو کسی کے لیے برا نہیں کرتا ٹھیک ہے یعنی بظاہر شر ہے حقیقت میں خیر ہے اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے اسی طرح بعض اوقات انسان کی زندگی میں استخارے کے بعد بھی کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس کو بہت دکھ دے جاتا ہے بہت تکلیف دے جاتا ہے کوئی چیز انسان کو پریشان کر جاتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے اس میں آپ دیکھئے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جب اس کا آگے نہیں بڑھتا جہاں تک اس کا آگے بڑھ جاتا ہے جہاں اس کا عمل نہیں پہنچتا تو اللہ تعالی اسے جسمانی یا اولاد یا مالی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لئے تیچ ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کا مقام بہت عالی تھا لیکن وہ جو روز ورہ کے عمل کر رہا تھا نا وہ کافی نہیں تھے وہاں تک جانے کے لئے اللہ نے آزمائش سے گزار کر وہاں پر اس کو رکھا تو شر پر کبھی بھی نظر نہ رکھے خیر ہی کی طرف نظر رکھے یہ تکلیف میں بھی خیر ہے اسی طرح مثلا آپ نے استخارہ کر کے مشورہ کر کے سب کچھ آپ نے شادی کی لیکن ایسی بیوی یا ایسا شہر ملا کہ جس کے ساتھ روز ہی کوئی نہ کوئی انبن ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی تکلیف اس سے پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغز نہ رکھے یعنی بیوی سے نفرت نہ رکھو دل میں گرجز نہ رکھو اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی تو بظاہر اس میں شر ہے لیکن اس میں بھی خیر چھپی ہوئی ہے پھر یہ استخارے کے بعد جو معاملات ہوں ان پر راضی رہنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تو اللہ سے مشورہ کر کے یہ کیا تھا اور یہ کیا ہو گیا یہ الفاظ بھی موسنی نکالنے چاہیے اور پھر آپ دیکھئے چیزوں کو ان کے ultimate انجام کے مطابق دیکھنا چاہیے اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے اور ultimate انجام کسی بھی چیز کا کہاں ہے دنیا میں وہ چیز آپ کی آخرت کے لیے کیسی ہوئی یہ دیکھنا چاہیے یعنی حدیث میں آتا ہے دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت ہے سبحان اللہ اگر یہ بات یاد رہے تو ہماری زندگی میں جتنی بھی تلخیاں جتنی بھی کڑواہٹیں وہ ہمیں کڑواہٹ ہی نہ لگیں کیونکہ وہ ہماری آخرت کی مٹھاس ہیں کوئی چیز ہوتی ہے نا انسان کو زندگی میں ہر وقت بودر کیے رکھتی ہے کوئی چیزیں ہوتی ہیں آپ ان سے انٹریکٹ کریں مثلا کوئی انسان ہے آپ ان سے انٹریکٹ کریں تب بھی آپ تکلیف میں آپ ان سے الگ ہوں تب بھی آپ تکلیف میں مثلا بچے ہی ہوتے ہیں نا بعض وقت کہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو کوئی ایسی بات کریں گے تو آپ کو تکلیف دے گی وہ دور جاتے ہیں تو دور رہنے کی وجہ سے آپ کسی حال میں بھی راضی نہیں اب یہ چیز آپ کو بودر کر رہی ہے بودر کر رہی ہے اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ میری تو قسمت پھوڑ گی کبھی یہ جملہ نہ بھولیں نہیں یہ اللہ کا فیصلہ تھا اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اس امتحان سے گزارا ہے کیونکہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں مٹھاس دینا چاہتا ہے آخرت میں مٹھاس دینا چاہتا ہے یہ دنیا کی کڑواہٹ میری آخرت کی مٹھاس ہے اس جملے کو پکا کر لیں اپنے دماغ میں جہاں کہیں تکلیف پیش آئے سوچیں یہ میری آخرت کی مٹھاس ہے اللہ نے مجھے اس کا بدلہ وہاں دینا ہے تو آپ کو کوئی بھی چیز بری نہیں لگے گی اور ویسے بھی تو خاتمے پر ہے اینڈ کہاں پر ہوا نتیجہ کیا نکلا یعنی آخرت میں اس کا انجام کیا ہوا یہ تو تھا استخارہ مختصرا خیر کے حصول کی کچھ اور دعائیں بھی ہیں جن میں سب سے پہلے تو اور اسی طرح تو یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے اسی طرح ہر طرح کی خیر پانے کا سوال اللہمہ انی اسألکا من الخیر کلیہی آجلہی وآجلہی ما علمت منہو وما لم اعلم اللہم انی اسألکا من خیر ما سألکا عبدکا ونبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بکا من شر ما عاد منہو عبدکا ونبیوکا اللہمہ انی اسألکا الجنہ اللہمہ انی اسألکا الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واسألکا ان تجعل کل قدائن تقدیہ لی خیرا اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں یہ دعا سکھائی تھی ایک دعا حضرت ابو بکر کو بھی سکھائی تھی تو ہم اپنے پیاروں کو حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی کسی نے پوچھا آپ کو سب سے پیارا انسان کون لگتا ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ اس کے بعد کون فرمایا عائشہ کا باپ تو جس سے انسان جس میں دنیا اور آخرت کی خیر کا سوال ہے جو یہ دعا آپ نے حضرت عائشہ کو سکھائی تو اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھانی چاہیے اپنے پیاروں کو سکھانی چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں ہر خیر کا خواہ وہ فوری ہو یا تاخیر سے ہو خواہ میں اسے جانتا ہوں یا میں جانتا نہیں میں تو خیر مانگ رہا ہوں اے اللہ میں تجھ سے ان سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے کہ خیر کا سوال کس چیز کا ہے یعنی خیر کیا ہو سکتی انہوں نے ہر خیر کا سوال کیا اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہو اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کردینے والے ہر قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول اور عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لئے جو فیصلہ بھی کرے وہ خیر کا فیصلہ فرما یعنی میری زندگی میں جو بھی فیصلے ہوں جو بھی میری تقدیر کے فیصلے ہوں تیرے ہاتھ میں تو ان میں خیر جاری کر دے پھر اسی طرح صبح شام کی دعاوں میں سے جو دعا ہے جیسے شام کی دعا ہے ام سینا و ام سلملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر رب اسألوک خیر ما فی ہاتھ اللیلت و خیر ما بادہ اور صبح کے وقت آپ کیا پڑھتے ہیں اسألوک خیر ما فی ہاتھ اليوم و خیر ما بادہ اور شام میں و اعوذ بکا من شر ما فی ہاتھ اللیلت و شر ما بادہ اللہ اس رات کے شر اور جو اس کے بعد ہے اس سارے شر سے بچا لیں اور اسی طرح دن کے لئے بھی دن کے شر اور دن کے بعد جو آ رہے اس کے شر سے بھی بچا لیں یہ جو بندہ صبح و شام یہ دعائیں پڑھتا رہے انشاءاللہ ہر شر سے بچا لیا جائے گا اور خیر نصیب ہوگی اور ہوا چلنے پر خیر کا سوال کرنا یعنی آنڈھی کو تیز ہوایں چلتی ہیں اکثر اس کو برا بلا کہنے کی بجائے آج موسم بہت خراب ہے یہ بھی برا بلا کہنا ہوتا ہے خراب ہے تو یہ اس کی بجائے دعا کریں اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی و اعوذ بکا من شر رہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بھی اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو کچھ اس میں ہے اور اس کا شعر اور جو اس کے ساتھ بھیجا گیا سب کشار سے ہے تو ہوا کے بارے میں دعا لیکن آپ اگر اپنے گھر کا کوئی اپلائنسز بھی خریدتے ہیں تو آپ کے دل میں اگر یہ پریشانی آتی میں نے کچن میں یہ دعا لگا یہ کارٹ چھپائے گئے تھے ایک دفعہ ہوا کے لیے تو وہ لگا سامنے رکھو جس چیز کا بھی مجھے آتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس میں خیر ہے کشار ہے تو میں یہ دعا پڑھ لیتی ہوں کا سوال کرتی ہوں اور جو اس کے اندر خیر ہے اس کا سوال کرتی ہوں اور جس خیر کے ساتھ یہ بھیجی گئے اس کا سوال کرتی اور اسی طرح شرق سے بچنے کے لیے دعا تو اتنی ٹھنڈک پڑھ جاتی ہے دل کو پریشانی ختم ہو جاتی ہے کہ جو اس کے اللہ اللہ نے اس میں جو خیر رکھی ہے اللہ دے دے گا اور جو شرح ہے اللہ اس سے بچا لے گا اور اسی طرح سواری یا بیوی کے خیر کا سوال بھی سکھایا گیا ہے اللہم انی اسألوکا من خیرها وخیر ما جبلت علی واعوذو بکا من شرحا وشر ما جبلت علی اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں اور اس کی پیدائشی آدتوں کی بھلائی چاہتا ہوں کچھ پیکج ہوتے ہیں ان انسان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں عورت و مرد دونوں کے لیے ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کی آدتیں ہوتی ہیں آپ بدل نہیں سکتے ہیں ان کو انہوں نے زندگی گزار دی ہوتی ہے ان کے ساتھ اور آپ خواہ مخواہ ہر وقت ٹینشن کا شکار ہے انہوں نے نہیں بدلنا آپ کو بدلنا accept کریں یہ ایسے ہی ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی تو اس صورت میں پھر یہ دعا کرنی چاہیے اور تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس کے شر سے اور اس کی پیدائشی آدتوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تم میں سے کوئی بیوی حاصل کرے یا خادم لائے گھر میں یا جانور لے کر آئے یا کوئی مطلب جو پھر وہی بات تھی سے میں کہہ رہی ہوں کہ اپلائنسز کو لے کر آئے ہیں تو اب آپ پکڑیاں تو خریدنے سے رہے لیکن یہ کہ تو ایسے موقعوں پر یہ دعا پڑھنے چاہیے پھر اسی طرح لباس پہنتے وقت جو دعا ہے اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے تو نے ہی یہ مجھے پہنایا میں تجھ سے اس کی خیر اور جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کی برائی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں پھر اسی طرح کھانے کے بعد خیر کی دعا کرنا اللہم مبارک لنا فی واتعمنا خیرم منہو اللہم مبارک لنا فی واتعمنا خیرم منہو اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا اور دوسروں کو خیر کی دعا دیتے رہا کریں جزاک اللہ خیرا اور اسی طرح شادی کی دعا جو ہے وہ بھی بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر اللہ تمہیں برکت دے اور اس برکت کو تم پہ قائم رکھے اور تم دونوں کو خیر پر جمع رکھے و آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت اس لئے آج لیٹ ہو گیا ہے انسان خیر کی دعا مانگتے سکتا نہیں